میڈن پاکستان پولیسی کے تحت پاکستان میں آنے والی موبائل فون کمپنیز اور ان کے پاکستان میں اپنے پروڈکشن پلانڈ کا آغاز کرنے سے براہ راست پاکستانی موبائل سارفین کے لیے اچھی خبریں آنا شروع ہو چکی ہیں اور اس سلسلے کی پہلی بڑی کڑی بھی سامنے آ چکی ہے پاکستان میں سیمسنگ کے جانب سے حال ہی میں اپنے پروڈکشن پلانڈ کا آغاز کیا گیا تھا جس کے بعد اب ایک بہترین خبر سامنے آ چکی ہے کہ پاکستان میں موبائل منفیکچرنگ کی درامدات میں 73 فیصد کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے اس سے نہ صرف بیرون ممالک سے موبائل کی درامد میں کمی ریکارڈ کی گئی بلکہ اس سے پاکستانی معیشت کو کئی طرح کے دیگر فوائد بھی حاصل ہوں گے رمامالی سال کے پہلے پانچ ماہ میں جسوی طور پر تیار شدہ یا مکمل طور پر تیار کردہ موبائل یونٹس کی درامد 63 فیصد کم ہو کر 189 ملین ڈالر رہ گئی ہے جو کہ ایک سال قبل 661 ملین ڈالر تھی مشیر تجارت عبدالعزاد داؤت نے کہا کہ موبائل منفیکچرنگ پالیسی کے نفاظ کی وجہ سے درامدات میں کمی سے ملک کے لیے ذرے مبادلہ میں 410 ملین ڈالر کی پچت ہوئی ہے مقامی طور پر تیار کردہ سیل فونز کی برامدات کے حوالے سے ہونے والی پیشرت کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس میں مشیر برائے تجارت اور سلماکاری عبدالعزاد داؤت نے کہا کہ میک ان پاکستان پالیسی شاندار طریقے سے کامیاب رہی ہے انہوں نے بتایا کہ مقامی اسمبلنگ کے لیے موبائل فون کے اجزاء کی درامد میں 407 فیصد کا اضافہ ہوا جو گزشتہ سال 133 ملین ڈالر سے بڑھ کر اس سال 474 ملین ڈالر پر پہنچ گئی ہے اس پالیسی کے باعث مقامی طور پر اسمبلی شدہ موبائل فون مارکٹ میں 200 ڈالر سے بھی سستے ہیں پاکستان میں تقریباً 80 سے 85 فیصد فروغ دونے والے موبائل کی قیمت 200 ڈالر یا اس سے کم ہے مقامی سطح پر موبائل اسمبلنگ میں اضافہ کے لیے ڈیوٹی مراد پر مشتمل موبائل پالیسی کے باعث پاکستان میں اب 200 ڈالر سے کم کر کے زیادہ تر موبائل فون کی اسمبلنگ کی جوہ رہی ہے مارکٹ شیئر کے لحاظ سے چینی منفیکچرز مارکٹ کے تقریباً نصف حصے پر قابض ہیں کیونکہ انہوں نے حکومت کی جانب سے پیش کرتا مراد سے جلد استفادہ کیا اور اسی لیے انہیں مارکٹ میں برطری بھی حاصل ہے مشیر تجارت کا ایک کہنا ہے کہ موبائل اسمبلرز جزوی تیار حالات میں موبائل درامت کر رہے ہیں جنہیں پھر پاکستان میں اسمبل کیا جاتا ہے اس سنا سے در مبادلہ کی بچت ہوتی ہے بلکہ سنتی سرگرمیوں کو بھی فروغ ملتا ہے روزگار بھی پیدا ہوتا ہے سامسنگ نے حال میں پاکستان میں موبائل فون اسمبل کرنا شروع کیے ہیں انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں اس مارٹ فون اب ایک ضرورت بن چکے ہیں کیونکہ اب بہت سے درمیانے اور چھوٹے تاجر اپنے کاروبار موبائل فون پر چلاتے ہیں اس حکومت کے آگاز میں پاکستان موبائل فون کا خالص درامت کرندا تھا لیکن اب صورتحال اس کے برقس ہو چکی ہے اور اس شعبے میں ملازمتیں بھی آہستہ آہستہ پیدا ہو رہی ہیں